بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک اللہ عظیم عبادت قبول فرماؤ حاضرین مجلس دے گراما فرماؤ اس بستی کے لجا گیرد گرد و نوا دے صادات غیرے صادات نے اس دس دن دے عزاداری دے اچ کسے کم اچ کسے رنگل المدد کی تی مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہوں دے مرہومین دے درجات بلند فرماؤ انہوں دے مار عزت اولاد اچھ اضافہ فرماؤ بیمار مومنین نو حسیت اتاف فرماؤ بے اولاد زداران نو حیتی علی ماتمی بیٹی اتاف فرماؤ بے رزگار زداران نو حسی رزگار اتاف فرماؤ حاضرین مجلس نو چوڑند زوار بنا زیارات مقدسہ دی حفاظت فرماؤ حرزدار ماتمی دے مالک اللہ نیک شرعی آجات پورے فرماؤ مالک اللہ حرزدار دے دل دی حسرت سرے وارے سے حجت خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرماؤ ساریاں دعائیں دی قبولیت وستے دعائیں دی قبولیت وستے میں جملہ عرض کرنا چاہنا جنابِ اقیل دی میں شادی پڑھنا چاہنا سرکارِ مسلم دا ظہور سنونا چاہنا کیونکہ تاریخ دی بات دے اتنی داد دی ضرورت نہیں ہوں دی اتنی توجہ دی ضرورت ہوں دی بھائی جائے مذہر کو پس میں لگ کرے اللہ نے سرکارِ عمرانوں چار بیٹے عطا کیتے ہیں وڈے بیٹے دانا ہے طالب چھوٹے بیٹے دانا ہے اقیل اس تو چھوٹے بیٹے دانا ہے جعفر اس تو چھوٹے بیٹے دانا ہے علی امیر الہمینی جنابِ طالب دنیتیں پھر دس سال بعد جنابِ اقیل دنیتیں پھر دس سال بعد جنابِ جعفر دنیتیں پھر دس سال امباد جناب امیر المومنین دنیا تھی ہے ہر بیٹے دے دنیا تیامن دے ویچ دس سال دا گیپ ہے جناب امران متولی اکاوا ترائے موسمان دے ویچ ترائے ملک سفر تیجارت کردے ہیں موسم گرم ہوئیات شام ویندے ہیں موسم سرد ہوئیات یمن جاندے ہیں موسم متدل ہوئیات ایران جاندے ہیں اور یاد رکھے جناب امران ہر سفر تیجارت دے اپنے ایک بیٹے نو نال لے کے جاندے ہیں چلو میں یہ ایک جملہ ہور سمجھا کے آخا کہ عرب دے چھوٹے چھوٹے کافلے جناب امران دے کافلے دے انتظار چراندے ہیں کہ جدو امران کافلے لے کے سفر تیجارت جاسی اسلام باو جی آپ نے کیولہ سے چھوٹے چھوٹے کافلے ملک جی نار علا کے ضرور جاسو کیوں چھوٹے کافلہ کو رستے دے ویچ عرب دے ڈاکو لٹ گھندے ہیں سرکار امران کو متولیے کعبہ ہومن دی وجہ تو حیاء کردے ہیں یہ تیری دھرتی میں اتنا آکھن دا باو جی تھوڑی دھرتی دے ویچی یہ سنی دے مجمع آکھن دا میں اتنا بھی حق رکھ دا کہ انہا مسلمانہ کو لوں جیڑے آدم توبہ نعوذ باللہ سرکار امران کلمہ نہیں پڑا انہا مسلمانہ کو لوں تو اوہ عرب دے ڈاکو چنگے ہیں جیڑے متولیے کعبہ ہومن دا بھائی آپ میں حضی ہے پھر یہ زندگی اندراز ہو گئے انسا یہ حد کے سیدھے میں بہت آدم ہوگی بسم اللہ توجہ ہے نا سی موسم متدلہ یا رسالت مواب کو پالن والے سرکار امران فرمایا طالب بیٹا اس سفر تجارت میں کر رہے ہیں ایران آلے پاسے اس سفر تجارت میں میرے نال میرا بیٹا اکیل جاسی اکیل نواکھو تیاری کرے سرکار اکیل تیاری کی تھی جناب امران اپنے پتر اکیل کو نار للا کے سفر تجارت اکچھا کر کے لوگوں کو تیار کر کے ایران آلے پاسے سفر شروع کی تھی جتے اج ایران اور ایراک دا باڑر ہے تھوڑی جی توجہ کریسو تا انگل دیتاں سمجھا سی اس ایران اور ایراک دے باڑر دے قریب ایک بستی ہے جس دنا ہے نبت ایک نبی دے وسید نان المختصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم پانچ سو سال پہلے ایک نبی گزریں جس نبی دنا ہے زارتشت نبی زارتشت نبی دے چھٹے پوتے دی شائعہی آدھے میری اکھ لگیے برادی عالم خابج میں کو اپنا باپا دے جا کل صبح ہوانا لیے کل صبح تیرے شہر دے بہروں متولی اے کعبہ سرکار امران پہنچانا لے نوکرہ کو لاکے ہندہ استقبال ونکر سمجھتا رہیے نسے میرے شیعہ سنین بھائیو دین ہویا نوکرہ نو نارا لیا اپنے لوگوں کو علاقی علاقوں بسیب نو نارا لاکے شہر دے بہروں متولی اے کعبہ دے استقبال کی تے ہاتھ جوڑ کے آدھے میں کوئی ضمیر اجازت نہیں دیندہ تُسا متولی اے کعبہ ہو نال قبیل بن حاشم لے سردار ہو میں کوئی ضمیر اجازت نہیں دیندہ تُسا مہمان سراہ بھی ٹھہرو میرے تحسان کرو تُسا برکت والا قدم میرے گھر رچ رکھو آج دی رات تُسا میرے گھر رچ رہو دھار لیا ہے جناب اقیل اور سرکار ابو طالب نو امران نو نارا لاکے اے دستر خان لوائے کھانا لوائے کھانا کھوا کے بستر بنا دیتے سرکار امران اور جناب اقیل سینگ ہیں صبح ہوئی میں کمیمبر دیزت دی قصہ میں دربار لوائے دربار لوائے تخت سرکار ابو طالب قبل ہے نال سجے اقیل قبل ہے خبے آب وہگیے لوگن دے پاسے ویک کے پیا دے جیڑی ہستی آج میرے دربار اچھ آئی بیٹھئے میں ان دا تھا کو تھوڑا جیاں تاروخ کرامنا چاہدہ ایک عرب دے بیچ بہت بڑے قبیل ہیں لیکن بہت بڑا قبیل ہے جنہ نائے بن حاشم ایک قبیل ہے بن حاشم دا سردار ہے نالے متولیے کعب ہے جی کو اجا سمجھ نہیں ہے گنگی بولیسن کے لیے لیا تو دا زبان رکھ دے آدم میرے سامنے اوہ ہستی بیٹھئے جیڑی ہیک واقت اچھ دو ولی پہی پلیں دیئے آج حاضر بیٹھے جاروپنہ زران حلا میں سے سارے بلائے بھائی توڑ تک ایک وقت اچھ دو ولی پہ پلیں دیئے اے اوحس دیئے نبی اور ولی کو پیا پلیں دے میرے شیعہ سنین بھائیو مون سرکار امران دے قدمہ تے سہیں ہاتھ رکھے این تو وڈی پیاری سطر ہو سکتے میری ذاکری چنہ ہوئے تو بولے نہ بولے تیرے اپنے مقدر دیواتے میتہی میں پڑھنا ہی میں نمازی نماز پڑھ دے بھیجن قدمہ تے ہاتھ رکھا دے سارے نبی دے صحیفے وچ ہیک اللہ دے آخری نبی دیا چاندہ نشانیاں موجود ہیں جیڑا میرے سنننی چاہے توارے قبیلے ہیک بندہ آئے اندہ ظہور ہوئے اندہ اللہ دے نبی آخری ہوں اندہ دعویٰ کیتے ان نشانیاں اس آخری نبی دیا سارے نبی دے صحیفے وچ موجود ہیں اگر دھو سکتے تو تو سا ساکھو نشانیاں دسا سکتے ہو سرکار عمران ہسکر آکے پہے دن زر تشتی یاد رکھ نشانیاں میں دساں یا میرا پدر اقیل لسے یار بولے کرو جب اللہ زبان لطاقید یہ میارے تیری دھردی دا آدھے جی میں صحیح بھیجن جی میں تھوڑا بدھرگو دن لکھے سرکار عمران پہ فرمیدن اقیل بیٹا جیڑے انہ دے نبی دے صحیفے وچ سا دے آخری نبی دیا نشانیاں ہیں اوہ نشانیاں رسا سرکار عقیل نے خطبہ شروع کیتا توحید رسی توحید رسا کے نبوت رسی سرکار عقیل پہ فرمیدن یاد رکھو توحید نبی دے صحیفے وچ اللہ دے آخری نبی دیا چاندہ نشانیاں جیڑیاں موجود ہیں اوہ میں دسنا چاندہ پہلی نشانی ہے اوہ پیدل ٹرسی تا بدل چھانک رسن یعنی دنی جنبی دی محبت دے نبی دا نوکر سرمی دے بندہ زبان حلاوے تینو چوپ دے نازے میں نو نجح دے والی دی عطاق دے نازے اوہ قبرستانی چو گذر سی تا مر دے سلام دے جواب رسن پانی دے قدم رکسی تا پتھر بان جاسی پتھر دے قدم رکسی تا موم بن جاسی اقیل دی گالبوں کیے زرتشتی قدمتے ہاتھ راکے ہاتھ جوڑ کے آدھے میں کو سمجھ نہیں آنی کتاب سادھی ہے علمت فاجر بولے وہ جو ہے نسل اللہ اکبر یا رسول اللہ علیہ اللہ زلیت کتاب سادی علم تھا دے کھلو بھائی جان جیڑا بندہ آدھے چوتھا دیئے میں زاکرنا نہیں بولا بندہ سر چاوے تھا دے مجمع نہ کر دے پاسے دے جیڑا تاریخ سون کے بولنے آدھے پوری ذمہ داری دینا میں جملہ مکمل کرنا چاہنا تے کچھ چوکتے نازے سیوال علیہ اکیلے علیہ میں کو نجح دے والی دی عطا تے بہت سبر شاہ جی نازے مالک تے نو پتران بھیراوانا لے رشتہ دارن العباد رکھے دعا کر کے حسین دا مسافر زاکر جا رہے میرے شیعہ سنیں بھائیو کی بلس ہے پلوی دعا مل جاوے تا میرے آمن دا حق ادا ہو گیا زر تشتی قدمہ دے حق رکیا دے میں نو کلمہ پڑھا سرکار عمران اندے پورے خاندان قبیلے نو کلمہ پڑھائے او سرکار عمران تے کلمہ نپڑھن دا فتوے لامانالا جدا سرکار عمران نپڑھ دے شہر جبہ کے زر تشتیاں کو کلمہ پڑھن پہ بھائی دے ہیں اس وے لے تیرے ودے رے بھتا نی موجا ودے کرے لے آئے میرے شیعہ سنیں بھائیو دربار ختم ہویا گھر لے کے گیا دوسرا دن پھر دربار لوایا سے دربار لوایا لوگ جمہ ہو گئے زر تشتی سرکار عمران کوئی گل کرنا چاہتے تے کر نہیں سکتا پھر دربار ختم ہویا گھر چلا گیا جنہ تیسرا دین ہوئے نہ بھائی جنہ گل کرنا چاہتا چاچا جی تے گل نہیں کر سکتا سرکار عمران ہی دے ہتھے ہتھ رکھے آدھے نظر تشتی یاد رکھ لیں ایک گھر گھر دیئے دربار ہی چھو نہیں سکتی سرکار عمران کو حجرچ گھنے جنہ گھر حجرچ پہنچیں زر تشتی یاد جنہ اتنا جان دے تا گل بھی تسا ضرور جان دے ہو سو جو میں کیا آکھڑا چاہنا سرکار عمران کے لئے علیہ بھائی جن تولی دات تے دوا دی قسم میں تسا حق ادا کرتے تھکا وٹ بھی دور ہو گئی ہے سرکار عمران مسکر آکے پہ فرمین ہے اللہ نے تے کوئی ایک بیٹی عطا کی دی ہے جن دا نا تے علیہ نبتی رکھے جس دن دی بیٹی تیری دا ظہور ہوئے اے ساری زندگی اپنے حجرے تو بہر نہیں ہے عبادت مسلطوں دا کوئی بھی یا کم کوئی نہیں چاند دی پہلے تیری بیٹی کو عالم خابج ایک مستور میں لیے اون مستور نے تیری بیٹی کو انگوٹھی بوا کے اتنا آکھاس علیہ آج دے بات تویں گھاریچ میں محمد دی دی امانتیں ہیں آدم جیڑی بی بی تیری دھی کو مندری پوا گئی انگوٹھی پوا گئی او اسے نبی دی جیڑے نتھوڑے نبی دے صحیفے وچ اس نبی دیا نشانیاں موجود ہیں اس نبی دی او دھی بطول ہے او دھی تیری میں جناب عمران پہ فرمین ہے اپنی نوہ بڑھاونا چاہنا تیری بیٹی دا عقد میں اپنے پتر عقیل نل کرنا چاہنا علیہ نبتی دا عقد ہو گیا میرے شیعہ سنیں بھائیوں انہیں لے سفر تجارتی سال مہینے لگویں دے سانہ ہجری تو چھینٹوں ست سال پہلے چھینٹوں ست سال پہلے اللہ نے علیہ نبتی دی جھولی کو آباد چکی تے جناب عقیل کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کی تے سرکار عمران فرمائے میں شام جا رہے ہم شام سفر تجارت روک دے ہو اللہ نے میری دی نوہ دی جھولی آباد چکی تی تُس سا سدھا رخ سواریاں دا مکہ دو موڑو مکہ دو رخ موڑا مکہ تو بہر ہک میل نبی پاک اپنے چاچے دے استقبال کی تے آئے کھڑے ہیں جیدہ سواریاں پہنچے ہیں نبی پاک قریب آکے دن چاچا تھواری نوہ دی جھولی چھ میں محمد دی امانتے اگر اجازت دے ہو تو میں امانت چاہاں جنہ کو سمجھا گئی ہے نبی پہ فرمیننچا علیہ نبتی دی جھولی چھو شہزادے کچھے نبی پاک شہزادے کچھا کے اتھ این جت دھی بطول مسنتے بیٹھیئے نبی آکے دھی زہرادی جھولی شہزادے کو سمجھے پہ آدھن بطول بیٹا اللہ نے اقیل کو پتر عطا کیتے اندہ نام منتخاب کرو میری سین ان شہزادے کچھے ہان اللہ کے پیادی شہزادہ اے او جھولیے جس جھولی دے وچ اجہ حسن تے حسین ارام نہیں کیتا میں تیرا نام بطول مسلم پہی رکھ دیا میں بطول دی جھولی دی لاج رکھے روانا لیا روان دی ایا گھلے کوئی بطول نہ لو جھولی دی لاج اتنی رکھیے نا مسلم مسلم دے چھین پتر دے لودھیا نہ پہ پتر دی کبر وطن دے نہ کسے دھی دی کبر وطن دے پتر کربلا کوئی مسید دھیاں رول دیاں رول دیاں تیرے لاہور جدہ فانہ تھائیے مرحبا 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 یا کہے دے مسائر دے عاشق لوگو بابا بھلا ہوئے سی بھلا ہوئے میں نوکرہ سی کربلا دے میدان ویچ کیونکہ قبلہ سیبدی موجودگی کبر حسین تے ہاتھ رکھی کرنا لوگ اتراز کردیں جو ذاکر بار بار قسمہ چینے انہ جوان بزرگان دے در کل چینے متہ کوئی برداشت نہ کر سکے جو اللہ بیرگلہ کردیں کہ ذاکر سخت پڑھ دیں سخت پڑھ دیں پردہ پینا تا حجت خدا دا مجرم بڑھ دا میک کربلا دے ویچ صرف مسلم دے پتر دو شہید نہیں تھے شہید تھے یہ یہ سنے باز عمر شاہ تیری دھرتی کیمیں شہید تھے یہ کوئی بھی یا سید عزدار بیٹھے تھا آقیا میری آز کے آقیاں غلام عباس دھیئیں شہید تھیں دیئیں کیمیں تھے یہ جدہ شام غریبان آلیہ سین چوراسی یتیمہ کو بھائی زفر اکٹھا کر کے ہیک ٹپے دی گیڑ دے نالا بیٹی ہے نا اتنے تا غازی دی بھینی میں ٹپے دی لہی لتی ہے ماتم کر کے دی زینب گا اللہ میں کو ہر کوئی لپے میں کو دھی آت کا نظر نہیں آئی یار کیوں شرم آکے میں ٹھرون دے کربلا دے ویران سہراویچ انہ مسلم دی یتیم دھی کو گولنا شروع کی تے جنہ دہ ترائے جمادی و ثانی دھلی یا دھرات دے لے علی بطول دے جنازے نال پرداشت نائی کردہ فیضہ دیا سنگولینی پیان سے مسلم دی یتیم دھی کو اچانک میں نٹھے تا ٹپے دی گیڑ دے نال آت کا موں دے بھار ستی ہوئی ہائی میں کو مسلم دے جنازے دی قصہ میں رو نہ رو تیرے مقدر دی بات دے فیضہ دیا جنہ میں کری بھائیاں جو میں آت کا دی لاش چاماں کے لیا لیا لاش دی ایم حالہ دی جیم دا محرم دی یتیم قاسم دی لاش دی حالہ دی فیضہ ماتم کر دیا دی زینب جلدی یا یتیم لف بھئی ہے بی بی آلی اللہ ایدی حالہ درے کے دی میں رہا اللہ میں زینب غریبا فیضہ قدم اندہا تھا کے آدھی آلی یہ غربت میں کیوں کی تھی آدھی یہ ممگال اللہ کالم میں زینب پودر تا بے کفرن چھوڑ ویسا تھی بے کفرن ہی میں چھوڑے سا کارلے ماتم دے مذہبی جماتم جے دیا یہ گھبرانی میں خاک شفاہ دا گفرن پوے دیا حوصلہ جمع نہیں مرد حوصلہ نل سے حوصلہ نل چاچا تھوڑا میک دا آواز دی مالک فدر ریز کی چیز آفہ فرماوے کیونکہ آج دن مجلس میں مکمل مسائب پر پڑھنا چاہنا میں چاہنا توڑ تک اج گریتی صدا بلاند ہوئے کوئی خالی نراوے ازاداروں میں کمیم بردی عزت دی قسمیں پندرہ مہ رمضان مکہ دے باروں حسین دے خیمیں لگے ہوئے حسین صبح دی نماز اگے جدہ بھی پڑھنا نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت کرنا وقت بھین زینب دے خیمیں چاہوےنا بھین دے خیمیں تو بعد الیسگر دی ماں دے خیمیں چاہوےنا آج حسین پندرہ مہ رمضان دی صبح دی نماز پڑھئے حسین قرآن دی تلاوت کر کے نہ بھین کل گئے نہ اسگر دی ماں کل گئے آج حسین عبادت مسلط بے کے وقرآن رونہ شروع کی دے ملک زنجوار فیضہ دی نگاہ پہئے آدھی زینب جلدی آبھیرا روندہ بیٹھے لفظ رومنہ ابال قدم چیندی شبیر دے گلیت بھی پاک آدھی حسین تینج وقرآن بے کے رومنہ میں ماں دی قبر کیوں چھوڑی ہے میں نانے دے شہر نوکر سی لکھواریہ کا میں مدینہ کیوں چھوڑے کیوں بیٹھروں نے شبیرہ دے آلیا تُسا جان دے میرے نانے محمد جانتے بنجے میرے نانے محمد نال ہک میرے بابا علی ہوں دہا صحیح میرے نانے محمد مضحے کر دے ہوئے لمبی مندل مسائب دے میری پنی خریتے کوئی اکھالی نراسی کیونکہ تو اکو مضمون دی زاکری نال پیار ہے جیڑا مضمون سن کے رومن دا دی ترتیب نال میں دور دیگل نہیں کرنے میرے شیعہ سنین بھائیو جو بی بی پاک عطا کی تے میں اوپڑنے تیرے ویج تیرے کل دعا گھن کے جانے میرے شیعہ سنین بھائیو شبیر فرمینر آلیا آئی صبح دے نماز میں پڑھ دا بیٹھا نماز دے بعد میں اتنا سوچے میرے یوں میں اللہ ستوادہ میں دیمن سجدہ تین زینب دیونین خطبے میں سجدہ دے کے ان دی توحید بچاونی ہے نانے دی شریعت بچاونی ہے تین زینب میں حسین کو بچاونے یار کیوں شرما کے بیٹھا رہنے میں حسین نالین چار علی کوئی اہل سنت بھائی ہے میں تو کو سمن چار علی ہیں دینا یوگے کون چار علی جناب مسلم سرکار حنفیہ سرکار عباس اور آقا سجار میں کو ممبر دی عزت دی کسا میں حسین نالین زینب اگر میں حسین نالین چار علی رہنہ نہ میں سجدہ دے سکدہ نہ تو خطبہ دے سکدی بی بی اہ دے گھبرانی مشورہ میں دے نیا عمل تو چکر بی بی اہ دے اکبر دی بھین بھین بیمار عباس دی ماہ زیفہ محمد دی کبر تے چراف جلا مانا لکوئے نہیں مستوران دا محافظ گبران دا مجاور بڑھا کے حنفیہ کچھ بھیج مدینے باقی بچ گین ترائے علی کوفیاں دے پیانن خط مسلم کچھ بھیج کوفے باقی بچ گین دو علی بی بی اہ دے گھازی دی زامن میں کو دیا مرحبا 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 کیوں شرما کے بیتروں نے کے لیا لیا سجاب دے زامن تو سمجھے منو حسین روکیا دے زینب جائے میڈکل کربلا سمجھے اندہ زامن میں تو پونی جائے تیرے نال بازار جھوڑنے اندہ زامن میں حسین کو بی بی اہ دے گھازی دی زامن میں حسنہ جتا تو حسین اکسے خیمے پٹ جا غازی پٹے سی جا جتا اکسے خیمے لا اکھائیں غازی لے سی جا تیرے بعد حجت سجادوں سی جت بازار ایچ اکسی امہ خودبادے میں زینب خودبادے سا جت اکسی امہ راشواز کے ہونو با لار ایچ مہن کے دلوے مرحبا 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 مینوکہ حسل نال بزرگو حسل نال سین ازادارو بھین دا مشورہ پساندہ یا حسین باد شا فرمائے عباس دی سردار میرے حسل نال چاچا حسل نال شاء اللہ دنیا دے کسے غم میں چنر ہو ایری زیفی سونے بھین تے ماتم پہ کر دے ہو گرمی زیادے میں چاننا سائیاں کٹ کٹ کے رون دا میرے نال جو بابے انہیں جڑے حکم دیتے ہیں میں مسائب پورا کر کے پڑھا میرے شیعہ سنی بھائیو عباس نانی اللہ خیمہ لا حاشمی جوانا نو بولا حاشمی جوان بولے حسین توحید رسی نبوت رسی امامت رسی حسین فرمائے دے حنفیہ ویر جی سردار میں حکم بیا لینا تُسا واپس مدینے منجنے مستورن دا محافظ نانے دی کبر دا مجاور بڑھن کے تُسا مدینے جاؤ لفظ مدینہ حنفیہ دا اماما کھل کے گلی چھے قدمت حطرہ کیا دے امامت اللہ حکم میں منہنا میں ویلی دا پوترہ تُسا ویلی دے پوترہ بھیرا نہیں آج نوکر بڑھن دا نوکر بڑھن کے ہاتھ جوڑ کے منت بیا گرنہ بے شک مدینے بھی ایک منت لا زینب دے محمل دی مہار میں بھولے مرحبا 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 ازادارو حسین فرمائے حنفیہ ویر میرا یومِ اللہ سدوا دے میری بھینی خطبہ دے مونے میں حسین اللہ دے دین بچاؤنے نانے دی شریعت میں حسین کو میری بھین بچاؤنے باقی بچگین بھائی جنترہِ علی ہون حسین فرمائے مسلم جی سردار کوفی اندے خط پیانے تُسا کوفے ویڑے قدمتِ حاطرہ کیا دے اتھاؤں یا دھیاں پتران کو مل کے یار کیوں شرما کے بیٹھا رہنے تھکے نہیں نیازِ حسین میں کوئی منبر دیزہ دی قسمے حسین فرمائے دے اتھو نہیں ویڑا خیمے لگاویں جب آس دی بھیڑ دے پتران دھیاں کو مل کلیاں نہیں ویڑا دو پتران کو نال لے کے یہ کوئی عدب دی زاکریت لفظہ نال پیارے میں سمجھا کی دے تنگے میں کوئی پڑھن دی ضرورت نہ پوسی ہون مسلمی یا گل سنی امامہ کھل کے گل لیچھے حسین دے قدمتِ حاطرہ کے مسلم غازی دی بھیڑ دے خیمے چھے مسلم کو روندہ غازی دی بھیڑ رکیہ لٹھے ویک کیا دیا مسلم روندہ جو دے وطن یاد ہے مسلم آدھا کیڑا وطن بی بی آدھا دے وطن مدینہ مسلم آدھا دے وطن دنا مدینہ اسی میں دے وطن دنا حسین دے میں دے کل وطن آج بھیا چھڑ دے دے قیمے مسلم آدھا دے حسین دا حکمے تُسا کوفے وجنے کلیاں نہیں وجنے جوڑی کو نارا لا کے ہاتھ جوڑ کے سینہ دے دساو کیڑی جوڑی دی تیاری کراؤں مسلم دی آواز پہ یا دے رکیہ ودے رو پتر میں دے علیدہ کر تھوارے نارویندہ پہ حسین دے مدینہ محرم دی مدینہ مدینہ وقت آوے میں دے پتران دا صدق میں دے اکبر دا صدقہ میری جوڑی چھڑے میں باقی بچگن میں دے چار پتر قرآن پہ استخارا چکر یا دے تیرے حصے جانن تُو رکھ لے تیروں میں دو آنے ہو میں نو چھتے یا کیوں شرما کے ریٹھے انہیں گیڑا زدارے گیڑا ہاتھ رکھ دے ستر تے حیات ماں تُو رکھ لے ماں استخارا کی تے جڑے پیون دے حصے جائیں بدے دیو منا چھے سالے چھوڑ دے دی جار سالے زیادہ دے تیاری کرا دیر پہ تھی دیئے مرحبا 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 حسلے نال جوانی مانے حسلے نال ماں پیونو بھیڑنو نصیب ہو ازاداروں ماں تیاری کرائی ماں تیاری بھی کر دیئے نا ماں جی میری سین پتران کو تیاری کرا کے فرمائے اما فضا جلدی کر مستورا دے خار مستور دے خیمیں جا اعلان کر کے آکھ غازی دی بھیڑ پہ یا دیئے جائیں میرا اجڑنا وکھنا ہووے جائیں غازی دی بھیڑ دا اجڑنا وکھنا ہووے بھئی جا چاچا جیو میرے خیمیں چاوے بی بیاں آئین سین جعفر زمان لکھ دین اے جی میں تُسا ہون ماتمی ماتمداری چھلکا بڑھیں دے ہوئے نا بنو حاشم دیا مستورا این حلکا بڑھایا درمیان اچھ غازی دی بھیڑ پتران کو نال لاکھا کھڑیے اے پردے دے اندر میری اماما تے بھیڑا ریسے دی ستا رے اے محمد ابراہیم گوہان نلیس موچوں کے بیادیاں میری جوڑی میرے سونے لال سجیے وے پتھو تو انیاں ماسیاں کھڑی ہیں کینہوں پھوپیاں کھڑی ہیں کینہوں بھینہ کھڑی ہیں کینہوں تو انیاں مامیاں کھڑی ہیں میرا لال مات منت لاؤ ہیک واری چولے لہوئی سہی کیا را میں منت کروں واد دو حیت ماتم کرسے اچار محرم منت نہیں حالا نہیں جا رسے دے اولاد بندہ بیٹھے انہی بے شک ہائے دے ماتموں دے واسی کے رومانہ دے اخما دیگر سنگے بندے پدر چولا لہایا بھی ہے پایا بھی ہے نازی دی بھین ماتم کی دے مدی دے جھنی ہے آدیے بی بیاں گوا روائے نہ میرا چھوٹا پدر چولا لہا سکدے نہ پا سکدے آدیے امانت میری حوالے لابدے مرحبا مرحبا ازادارو ماں پتران کو جا مل دی پھئی ہے یا حمیدہ خاتون ماتم کریں مسلم دی دی کریں بھائی ہے آدی امان میرے بھراواں کو انہیں نہ مل کی میں مل آم آدی امان انہیں نہ ٹور کی میں ٹورا آدی امان انہیں مل کے انہیں ٹور یہ میں ماں پتران دے جنازے پڑ رہے ہیں دی ہے میری دھی اوکی میں آدی امان میں کو کسمت ان ماں میں حسین دے خیمے کو حسین گزار رہے باو جی جی رہا میں گزر دی پیمنا کی بلا سیب آدی امان میں ڈٹھے ماما حسین زینب دے گالیچ بھائی پاتی کھڑے تے روکے کھڑا دے زینب مسلم دی جوڑی کو راج کے مل لیں انہاں مات پھینہ قوت جیدہ نہیں مل رہا عید دہ دی ہڑا اس کی زیادہ کناڑا اسے حالے سے زیادہ محتوصے ہاتھی بھوڑتے عید دی منتقر یاک سے نمار سنیوں پھینہ عید کرنے مرحبا 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 سبحان اللہ میرے شیعہ سنی نوکرہ سے حوصلے نال سے تواری محبت اتنا پڑھا گئی ہے اتنی دیر اے دی بڑی گرمیچ بندہ آپڑے اندھے جنازے آتے نہیں رہن دا ماہ اوکھا ٹورا یہ ٹوران لگی ہے تیاد یہ مسلم آج یہ پندرہ مہ رمضان پندرہ نیاں بعد عید آنوانا لیے ہو سکے تھا میری جوڑی کو ضرور ملا ہوں انہاں ماماں اندھے عید کوئی نہیں ہوں دی جنہاں دے پوتر گھر نہ ہوئے انہاں بھینہاں دے عید کوئی نہیں ہوں دی جنہاں دے بھیرا گھر نہ ہوئے حضر داروں مسلم دے اکھا مسینہ دن غازی دی بھین تیرے سردار حسین کوفے ونجن دا حکم ریتے واپسی دا حکم نہیں ریتا کترہ کو نار اللہ کیا دی امان میلی حلال رب دے مسلم کترہ کو نار اللہ کے مختلے بے روایات کئی لکھ دن چھتی دی اندھا سفر مسلم کی تے کئی لکھ دن سنتی دی اندھا سفر کی تے جنہاں بھین مسلم کوفچ پہنچن اٹھارہ ہزار تو گھنکے اسی ہزار تاقریب آئے ہاتھیں کوفیا مسلم دے ہاتھ تے بیت کی تی جنہاں مسلم دے ہاتھ تے کوفیا بیت کی تی یہ نہ تے ابن زیاد دربار اچھلان کرے ہون آج دے بعد جہاں مسلم دے بیت کی تی جہاں مسلم کو پناہ لی تی اندھا اکھی دے دے اندھا گھر جلا دے سا اولاد قتل کرا دے سا میں کو ممبر دی زد دی قصہ میں اندھا رو نرو تیرے مقدر دی بات دے جنہاں اٹھ اور نو زلحج دی مغرب دی نماز حسین دا وقیل مسجد دے کوفچ پڑ بیٹھے نا مڑ کے پچھاں دی ٹھے سا دو پوتر بچ گئے ہیں ہی کہانی بچ گیا ہا جنہاں ہانی تے نگاہ پہ یہ پتران دے دے کے آسمان دا مو کر کے آدھے میں غریب ہاں ہانی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے مسلم غرب دا مین کیوں کی تے آدھے خاتی لکھ بیٹھا اندھے نال زینہ بھی نال مرحبا 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 میں مین دے قریب آگیا زیادہ پڑھ گیا تھو انہی محبت پڑھا گئی ہے ازادارو خاتی لکھ بیٹھا اندھے نال آلی آجیں بھینی نال یہ دا ہون تک نہیں رو سگا آدھے مولا مولا اے او کوفے آلین انہا علی جیسے امام کو بلا کے شہید کرا چھوڑا مولا میں رستہ بنا دینا جوڑی کو نار اللہ واپس والا مسلم ماتم کر کے دے نروہ حسین واپسی دا حکم کو نائی دیتا کوفے آن وان دا دیتا تون ٹورجا میڈی جوڑی جانے میں غریب جانا انہا دا اللہ جانے رومان علیہ اشحادی نماز پڑھ کے حسین دا وقیل کوفے دیا گلی ہیں جو پتران کو نال لاکھے پردہ ودھے ایتا ہی میں دعا مانگ دا رہنا پردیسی جیدہ انسان جیدہ ودھا بہادر ہوئے نا تے دوکھ ویڑھ ونجھے دعا مانگی کر وات انہی نال چھوٹی اولاد نال نہ ہوئے کیلے جاگیر علیہ جیدہ ودھا بہادر ہوئے چھوٹی اولاد نال ہوئے نا دوکھ ویڑھ ونجھے انہی بہادری مکویں دیئے مسلم پتران کو نال لاکھے جیدہ دروازے تے ویندے نا تے دستک ڈھیندے لوگ آکر کون آکر آکر میں مسلم آدھین جلدی کر سارا دروازہ چھوٹ تے اعلان نہیں سنا ابن زیادہ خیمہ انہی اولاد کو قتل کرا دے سانگھ گھر جلا دے سانگھ جیدہ ہون تک نہیں رو سگا قاضی دے دارتے ہے حسین دے وکیل دستک دیتی آدھے قاضی آج دی رات پناہ دے چاہ آدھے دروازہ جلدی نا القاضی بند کیتے آدھے جلدی کر میرا دروازہ چھوٹ ہون تک جیڑا نہیں رو نانا باو جی میں کو باوی تو پنجی منٹ ہوگا مسائب پڑھنے تھو دے مجمع بھیجن ملک جی میں ہون تک منت رہ کیتے ہون مکی تمہی مسائب شروفیا کردہ سارچا میں دو دیکھ حسین دے وکیل پتران کو نار رلائے ایویں آکنہ گلی دے موڑتے کھڑائے حسین دے وکیل وقت قاضی دے دارتے ہیں آدھے دن قاضی مسلم دے منت لا میں کو پناہ نائے لیندہ نا تو دروازہ کھول میں اندر پتران کو بھیجے نا تو دروازہ باند چا کریں دروازے دے ویلہ کی چو دیکھے راندہ جس ویلے میں مسلم گلی دا موڑ موڑ ونیا نا تو دروازہ کھولیں وقت میری جوڑی جانے انہاں دا اللہ جانے کر دے ماتم میری مذہبی جماعتم جہدے جدا قاضی دروازہ باند کیتے ہیں محمد پیدہ دامر پکڑ گیا دے بابا سالے جی نے کہہ دی منت نہ کر بابا دو اے گلی لائے کے جا آسا اے گلی لائے کے جا دے آئے بابا روڑ دے روڑ دے قدائی تا پھیڑا کو جیندے مانمی رسو حوصلہ 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 نال سے حوصلہ نال حوصلہ نال جوانی مانے حوصلہ نال دی بابا آئے آئے بابا آدھے آدھے بابا تو اے گلی گر کے ٹوروڑ حوصلہ اے گلی گر کے ٹوروڑ دے رول دے رول دے قدائی تا مڑی کو آن مل سو قدائی تا بہنہ کو آن مل سو ازادارو حسین دے وقیل پتران کو ہاں نہ لے میں بھی چھوٹی اولاد دے پیوان میں آپ پہلے ازادارا و سبیر دزاکران کوشش کرے نا کنٹرول کر کے اپنے تیئیوں میں جملہ پڑ گی نا یہ دے دوکھن برداشتی نہیں تھی اندے جوڑی تے حسین دے وقیل گلی دے موڑ اچھ مٹی تے ایمیں بیٹھے جو میں نمازی تشاہو تے باندھے یہ اشارہ سمجھے ان پتران کو موڑنا تے سب آیا ان دعا دے مسلم ہاتھ بلاند کی تے آدھے میرے اللہ اے پردے سے دشمن زمان ہے میں غریب ہاں میرے بھار تک رومنے میرے رکھے میرے پتران کو نیندر چلے میرے گھڑڑا میری جوڑی نہ لنکھے تھانی ہائنگ لیے کرلے ماتم تیرے مذہبی جو ماتم جائے دے کہ لیا لیا دعا دے ہاتھ تلے نائے نائے پتران کو نیندر آئیے چھوٹے کو چاہ کے مسلم مٹی دے سمائے بات بڑے کو مٹی دے سمائے رو رو تیرے مقدر دی بات دے بڑے دا پادو چھوٹے دے گالی چپا کے آدھے محمد چھوٹے پھرا پتران دے چھاہ دے ہی قدم چیندے موڑ کے دے تھا پتران دے چوچھے قدم دے مسلم کیے واپا سکتے پتران دے ہی میں جھنے ہی میں پیو پتر دے جنازے دے جھنے دے اچھا مین کر گیا دے میرے اللہ ہی اور جھنے جوڑی مٹی دے سمائے ونڈی دا دیے آدھے میرے اللہ آپیں غریبہ دو شبہ شبہ فرحبہ ہوسلے نال سہی ہوسلے نال روامن مقصد دے مارن مقصد نہیں بابا جی شہزادہ کنیند رہی ویندے قریب آگیا مسلم ہیک دروازے دے سامنے دیوار دے ٹیک آگے دے بابا جی دیوار دے سی ٹیک لگیں ہکتوہ نامی عورتیں اندی اسے نوے سال دے عمرے کمر جھکی ہوئیے اندے ہاتھی چاہ سائے اندہ پوتر بازار گئے ماں دے مامتا آئی پوتر نہیں آ رہا بھائی جن تھوڑا جی آواز بلان چکر ہوئی تھی مین چکرہ میں کمیمبر دے عزت دے قسم پوتر دے انتظار چکھڑیے آخر ماں آئی نا یہ اتوہ اے اشارہ سمجھے میں ہون تک منت نہیں کی تھی اندہ دروازے دے متھا رکھے سا اے سجی ہاتھی چاہ سا متھا دروازے دے دروازے دے ویلہ کی چکو کوئی ایر نظرہ ہیں کوئی غریبے جیڑا زانوان دے متھا رکھے روندہ بیٹھے تو وہ اندہ ویلہ کی چکو رٹھے نا اندہ ہتو آسا ڈٹھے اچھا مین کن کے پیادے مصافر مصافر دیرا گھر کوئی نہیں سیادہ دے میں دھم گھر ہوئے آئی میں میرا وادے دنے دروازے دنا واقعوں نے سیادہ دے حسین دا وقیل کہ لے آلے آ وقیل دنا میں تبا جلدی دنا دروازے دھولے حد ودہ حد ودہ کے پیادی اندر دنگا آئی میں ادھار لہے دیا مسلم دیوالانی میرا ادھار لہے دیا یہ مسلم جنہ نینب بابی دی شاید موفر آئیے میں زینب خلو قرآن پر دی رہیاں جنہ اکنالی حدید کو نینب یتیم ہو کے واپس مدینہ پہ میں دی رہی میں آلیہ در قدمہ دے حد رکھا میں آنکھ آ دیا واپس بھی میں دی کوئی نوکری کا منڈی بھی میرے ذمہ لاغ کیرام آدمی جڑا دے چار محرم مسلم دے جنہ دے دی رومانی آدھا اگر مار کیا دیا مسلم دینا میرا ہاتھ نپا ویڑے دے کونج لے گئی ہے رو گیا کہ دوہ یاد رکھے نوزی لحج دی را دوزیر میرے بھیرا حسین دا وقین مسلم وزیوں کو پیاس لکیوزیر فوکل لکیوزی پانی پیناویں کھانا کھواویں آ دی اندر لنگا میں ادھار رہنیا مسلم ہندے رہے اجرے جگہی ہے پانی دا جان بھلے چھوٹھی اولاد آلیا مسلم دے ہاتھ رکھے ساج مردے ہو دا مار جا کے لیا لیا پردہ نا پیندہ بھی ہندی کوشش کی دیئے کوئی بھیلا جو یاد ہے مسلم ہندے واپس لئے میں غریب ہاتھ جو اور کے آدھی پانی پیتا نوے غربہ دا مین کیوں کرن دیا مسلم دیا وادن یہ دوہ نہ روہ میں کر لانا میری جوڑی نالے اللہ کو گواہ بنا اجرے جانیے میری جوڑی مخیئے مدینہ گھر کے آدھن ہم آسا رو لگے ہائے مرحبا جنازیاں دے منت نہیں ہندی یار آخر جنازہ جو انہیں روہ نہ لیا رات ساری مسلمی بادتے مسلطے بے گری حسین دا وقیل روہ میں تھی بادتے باوی کردہ بیٹھے تمہا دا پتر جنہ نام بلا ریویت لکھ دیئے روہ نہ لیا دے امان سا جے اجرے دے بیچے مسلطے بے گاں بیٹھا راؤں دے آدھی اوچا نبول سا جے بھاری حسین دا وقیل مسلمے زار دولت جاگیران دا لالتے ابن زیاد درباری چے جیڑا ہون تک چا جاری دی ماتم بھائی جن کر سکا چھولی وقا ماتم علی ستر تیرے حوالیں بیا کردہ آدھے ابن زیاد مسلم تر سادے خارج مہمانے حسین بن نبیل دیلی گرانے پندرہ سو سی بایاں تا دستہ بھیجے گلی جو گھوڑان دے تاپان دی آواز آئیے اچھے آواز نال آدھے مسلم پیرا نندہ سا حیاء نہ کر سو حیاء دا نام ہے حسین دا وقیل مسلطوں چھیندہ ہے سیڑھا بھی جنیندہ ہے دربار نیاں بھی جو گھنیندہ ہے گلی جو حسین دا وقیل جنگ وطا کریندہ چانگ اتنی کی دیے جن جنگی گفا کا مل دے مدینہ دو موقر گیا دے آج غازی ہوئے آ آواز آدھے آج میرے نال اکبر ہوئے آ سارے مادم کرو جتنے ہاتھ رکھ لے حسین من امیر ابن زیاد آدھے فوج بھئی پھر آدھے پندرہ سو بھی جیے لڑنا لے کتنے نہ دہی گے آدھے پندرہ سو بھی جیے سپایاں تو ہیٹ نہیں مریندہ آدھے ظالمہ تو آکیاں آکے وے گھتا ہے ہاشمیاں کو لڑتا ہے جن جانگ کرنے لوگیاں آدھے آج میرے نال اکبر ہوئے ہاں تیرا آدھے آج میرے نال غازی ہوئے ہاں آدھے آج میرے نال ہمیں رکی واسلے گیاں جیڑی میں ہون ریویت پڑھنی ہے یہ میں اکھا نار ریویت نہ پڑھا میں قبلہ سیزی موجودگی عالم دین دی موجودگی جی ریویت پڑھنا چاہنا جیڑا بندہ تاریخ سونکے روان داد یہ سیدو مدولیوں میں قبول کے اجازت رہو قبلہ سیبی قول کے اجازت رہو جی میں اکھا نار ریویت بڑی آرکیلش پڑھا جا سرین بد کرے سو ماتم دے بردہ جوانا بولو پڑھا جا میں سیزا دے تو اجازت کھنگے ریویت قبلہ سیب تو اجازت کھنگے آج تیری دھرکی بڑھا اوفیتیاں کمینیاں اور تنطرہ مسلم دے ظلم ہی ہو جائے کی دیر آج تیری دے پہلا دونا بنا ہمارے ارمو پہ لیا قرآن میرے سار دے رکھا بڑھا مسلم دے سبھے لگنا کرنا پانی ملزہینہ اپنا دعا والا آج تیری حسین دے مکیر میں سیدو سالے سازمان پہ جب نے خبر دیرا آہا ہجب نے مارا ہو میرے چھوڑا مارا خوصلہ 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 جوانی مانے جوانی آجنی پر اے خوصلہ خوصلہ موسیقی 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 مردہ تا ماردہ میری بیٹے پتہ ناکھتا دلہ تیجے گفر پانی رہے پیوانی موسیقی دیر محبوب ہے پانی دلہ موسیق سے مسلم دیوار پہ سکے مسلم دیوار پہ سکے مسلم دیوار پہ سکے مسلم دیوار پہ سکے آج ناؤزیل حدیلی سمو پہ یونی ہے پارا محرم دنیوں سے دیتی نیام بار یا مداروں سے ہی قیدیتا کا خلاسی ہی قیدیتا سیزیل کے پتہ رہے گا سینجن یار مہمہ پہ اندانہ سجادہ سیزیل کا حد دیاوے اوپوان کے ناپر پیاداوے بہت سامارا سارے مانگاں بھروٹ وڑتے پانی دلہ بیدہ سارے مانگاں بھروٹ وڑتے اندانہ سارے مانگاں بھروٹ وڑتے مسلم سوی چھڑو تا لڑتا لڑتا ہاں اندانہ دو کھنال کی افرار کی پہ یڑتاری چھوچ رواندانی کے اندانہ سارے مانگاں بھروٹ وڑتے سارے مانگاں بھروٹ وڑتے اندانہ سارے مانگاں بھروٹ وڑتے اسہے میں سارے مانگاں بھروٹ وڑتے مسلم کی حالت کے لیے اشارہ سمجھائے گئے سیدہ میں انتیس آگے رہا ہے میں دپڑے ارامنا باتا بھی پڑے دوسرہ سیدہ بھامیوں مکملیوں خوبہ ملیتے تو بات میری وید چھوڑی گئے بات میری وید پڑتا میں گونی بات دنزدی قسمیں اکھانا آلی وید پڑی میں دوسرہ دیدار رہی پڑی کون سیدہ کے دوات پڑتا جدہ ابن زیادہ کے دارو ہمارہ دی چھوڑتے میں جو جدہ کھڑی بھی وید میں کوئی سجود دماغ جمع رہے کوئی کموں دماغ جمع رہے دیدہ علی وید پڑتا مسلم کو مالو ایک حرامی دنگو ہاتھ پڑتے ہر سیدی پہ پیشانی لگ بھی رہی ماتم کر رہے گا مسلم نے گلتیں بھوکی رہے چناتے ہاتھی دماغ رہے ایک کوفے در کیلے دی حضرتے انہ میں ناناتے دھنی جوانا ماتمیاں کو پیارے انہوں مندلے ساوکھے حسنے پہ خیمے لگے رہے سبتی نماز مرکے ماری کناتے دھتے ہیں تو اے میں شاہ سے رکھا دے میں جالا میں غریبا حسینی عمال علی غربہ تمہیں کیوں کی تئیسی آدھے مالا تیری امامہ دی قسم ہے رات حربی بھی شدیئے تیری بہن میں دیا تیسے بھی پھوکے جبوں کر گیا دیا بھوکے 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 کا بھوکے 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 موکے سینہ پڑا بھوکے دکھوکے بھوکے دکھوکے بھوکے کچھے ہو ادھے تک میری آبانی پئی ہے حسینہ دروازی دس میں زینہ منظر دکھانے اشارہ سمجھے حسینہ دگا دیمائی میری انگلین دردر میانی چھلے کے لے یا لیا ہمار کسے نہیں جانا غالی نگاہ کی تیئے داروں میں مارتی چھاچے مسلم نگل میں بھوٹی آئی تھی چلا دے ہاتھی دنوارے غالی مرمن ہے حسین نے دکھنا ترا کیا دنوارے غالی بگڑتا ماں تے کوفے پانچا سیادہ دے غالی کوفے کی اوہے میں ہمیں گلہ اُجھے تبے پکا پھنچے سیادہ دے غالی ہی پیاری تلے دے غالی نیر کی تیئے گالے پوری کی رنی کی تیئے چھوڑی منا کے پھریاں بھی آلائے آبادی آئے چھوڑی منا کے پھریاں بگی آجو میں آئے آلائے آبادی خونتے میں آتے ہیں پھریاں رکھ سو میں آپ ساتھ بترے میں ہی گلہ نگار کی تیئے اے مسلم کا ساری جدا ہوئے انہیں ساری اسے نام آرستے ہیں میں کوئی ممبر دیتزہ 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 میں میں تو قریبہ تکیاں اے ہونے مجلس مجھے خدا نہ کرے راشتی وجہ تو کوئی مومن مر جارے میں نمبر کے جواب دے ہو کیا پیسو باو جی سارے بول کے جواب دے ہو کیا پیسو میرے سیر سنی بھی راؤ نا دا دھاری جنچار پھائی مند میں سو اُدتے پری مزادار دیتے نہ لگتے سو میں قرآن یا قرآن میرے سر دے رکھا ہے موسیقی 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 جنازہ ملتے دیکھو اگر لے ہو بھاردی میں آنکھ اپنی تُسھا جنازہ رکھائے ہیں لیکن میں تو رہی رکھائے سامنے امسا جو رکھ جنازہ چلائے ہونے چلو جنازہ رکھائے تُسھا ہمیں داری کھائے جنازہ رکھائے سامنے سارے دیا داری کھرائے ماتوں بھی کھرائے ہیں مصرم اللہ آنکھ اگلیا چلائے گئے جلیاں کئی سالہ بھی رہبا دے اگر کسائی آلے محلے چلائے میں کچھ نہ دے دیتا سامنے تو رو دا رو دے مقدر بھی پا دے کسائی آلے محلے چلائے مصرم اللہ شبید ہے چار بار سبے لے گئے ہو جائے سنٹھی لٹکی ہوئی تاؤں دبی آدھا مئے ہوں مزلو مدی مجلس پڑھتا جن دل آشبادا رہ پھرائی گئی جینگا سارا لٹکا جنازہ مینبار دیا کے لائے ہو سارے جنازہ کو گندھا رئے ہو سارے سار دماتا تاؤں دبی آدھا مئے ہوں مزلو مدی مجلس پڑھتا جن دل آشبادا پھرائی گئی جیندہ سار لٹکا جنازہ ہی تھا ہی روک رے سو ہون جتنے کھڑے وہ سار دا ماتا بارا محرم دیری جن زینب بزار پوپا جائیے مسلم دہ سار دروازے دے لٹکا ہویا ہا مسلم دی اکھاں باندھو یہ سجادہ دے جا جنرازے کٹیاں رکھا جوازے کیوں کھینے زینب بازار دے بچا میں کو ڈاس جا دی نہ دہا دی موک نہ سالوے دی آیا سیدان دی نام بچ بازار دے آن دی رومانہ لیا مسلم دیاں دیاں پیو دے سار دلیا یہا کتنے کھڑو دیو وہ سار دا ماتا سار دلیا گیا دیا کوئی خبر ہو بھی سارے ویران دی سا کو ڈاس جا را بدے ہائی آمنا دے میں ہوں مزلو ماتا میں حسین پھر نگر میں کھڑو دیا جا دی سا کو والد complic Start کیا پھر آمنا دیا جا دی شعوریofardoCon کیا پھر آمنا دیا بیای آمنا دیا co کہ کھڑو دیا چا کو والد با لیا رہا Evans ٹ روسیrect